جیس ریماکال آپ شبی کا ہمارے یوٹیوب شینل پر شوابت ہیں آج آپ کو ایک اچھا حبائے بتائیں گے کہ کبھی کبھا کیا ہوتا ہے کہ کسی جانور کو کچھ کھلانے پلانے سے بھی جیون میں کچھ پریورتن ہو شکتا ہے اور اچھا ہو شکتا ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کو بہت ہی اچھا پریوگ بتائیں گے جو ہے گھائے اور بیل کتے ان پر پریوگیں دو تین طریقے سے ہوتے ہیں الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں جن کو کچھ کھلانے سے اپنے جیون میں بہت کچھ ملتا بھی ہے بہت کچھ پریورتن بھی ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہندو ساستروں کے انشار گھائے میں بشنوں کا واس ہے اور بیل میں شیو کا واس ہے ایسے ہی کتے میں شیو کی گھن بھہرو کا واس ہے تو ایسے بہت سے پسو پکشی وغیرہ بھی ہے جن سے اپنے انسانی جیون کو کچھ پائدہ بھی ملتا ہے ان کی جیون کی منوکامنائیں پورن بھی ہوتی ہیں اور اپنے جیون میں پریورتن بھی آتا ہے آپ بنی رہیے گا اس ویڈیو میں آپ نے ابھی تک اس سینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ شبی کو ہر ہر ماری گاہے کو کیا کھلانا چاہیے اور کب کھلانا چاہیے بیل کو کیا کھلانا چاہیے اور کتے کو کیا کھلانا چاہیے آج آپ کو اسی بات پر شرسہ کریں گی بہت سے لوگوں کا یہ کچھ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ روجانا اگائی کو روڈیا کھلاتے ہیں کوئی بیل کو کچھ اور کھلاتے ہیں اور کتوں کے لیے بھی کچھ اور لے کے جاتے ہیں راستے میں ان کو دیتے ہیں اور وہ اپنے جیون میں جب بھی کچھ کام کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پریورتن لاتے ہیں اور ہم سے ان کو کشل بناتے ہیں یہ سبھی جگہ ہوتا ہے اور اسی مانیتہ بھی ہے اور سبھی جگہ ایسا ہوتا ہے ہر جاہเรา میں آپ دیکھ یں گے ہر شہر میں دیکھیں گے مطلب گائے بیل گتے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے تو آج آپ کو اسی بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ گائے کو روٹے کھلاتے ہیں تو کس پرکار سے کھلاتے ہیں گائے کو روٹے کھلاتے تو ہم بتاتے آپ کو اگر آپ گائے ملے یا نہ ملے لیکن گائے کے لیے آپ گروہ آر کا دن جرور سنیں اور گروہ آر کے دن ایک دو روٹیاں ہیں اس میں گھی یا تیل گھی نہیں ملتا ہے تو آپ کوئی تیلن کا تیل لیجئے گا وہ تھوڑا لگائیے گا اور اس میں تھوڑی حلدی بھی ضرور میکس کیجئے گا ٹھیک ہے اور حلدی کے ساتھ میں ایک آدھ لونگ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ضرور اس میں ڈالیں اور وہ آپ گائے کو کھلا دے آپ یہ سپتے میں ایک بار آپ ضرور کریں ہر سپتے میں ایک دن آتا ہے کوئی زیادہ بڑی بات ہے نہیں گروہ آر کا دن یاد رکھنا ہے یہ نہیں ہے تو تیل لگائیے گا اور ایک آدھ لونگ اندر ڈال کے وہ گائے کو آپ ضرور کھلائے ایسا کرنے سے وشنو بھگوان کی آپ پر کرپا ہوگی انیک سکتیوں کی کرپا ہوگی اور ان کی کرپا سے اپنے جیون میں سب کچھ دھن دولت جیون شکی بنے گا اسی کے ساتھ میں اور بتاتے ہیں کہ بیل کے لیے آپ کیا کریں بیل میں بھگوان شیف کا واش مانا جاتا ہے اور نندی بھگوان نے بھگوان شیف کی شواری بھی مانے جاتی ہے آپ بیل کو کچھ نہ کھلائے تو آپ گڑ جھرور کھلائے آپ اس کو گڑ کھلائے ہر شومبار کو گروبار کو یہ دن آتے ہیں دو دن دن آتے ہیں اس دن میں آپ جھرور ان کا پریوک کریں شومبار اور گروبار کم سے کم آپ سبتے میں دو دن نہ ہو تو ایک دن شومبار جھرور لے اور اماوشیا پرنیما کا دن یہ دو دن ہوتے ہیں مہینے میں ان دنوں میں آپ نہ شکے ہیں ان دنوں میں اماوشیا اور پرنیما کا دن میں نہ شکے ان دو دنوں میں آپ گڑ جھرور کھلائے نندی مہاراج کو جہاں پہ بھی آپ کے آس پاس میں جو کوئی بھی بیل ہے تو وہاں پر آپ کو نندیب جی کو گڑ جھرور کھلانا ہے اب بات کرتے ہیں کتے کی تو کتہ بھی ایک پگوان سیو کے گھن ہے بہرو تو بہرو کے شواری مانی جاتی ہے کتہ تو ان کے لئے آپ کیا کریں کہ بہرو کو آپ آکرشت کرنے کے لئے بہرو کی قربہ بنائے رکھنے کے لئے کتے کو آپ منگلوار یا شنیوار کے دن اور دونوں دن ہوتے تو بہتر ہے آپ کو مالپوئے ملے نا مالپوئے بنانے کی اگر آپ کو اس شکھ ہو تو مالپوئے جھرور کھلائے کتے کو اگر آپ کے پاس میں مالپوئے نہیں ہیں تو آپ گھی لگا کر ان کو روٹی جھرور کھلائے کتے کو بہتر رہے گا جیون میں اور بہت کچھ کالوں کے مہا کھال مہادیو ہیں آپ کے اوپر کیسی بھی اگر ویپتہ ہے اور آپ کیسی بھی کام کے لئے جا رہے ہیں تو آپ گھر سے نکلے وقت اس دن سائے کوئی سا بیوار ہیں گھر سے نکلے وقت آپ ایک دو روٹی کتے کے لئے ہاتھ میں لے کر نکلے اس پر گی یا تیل جرور لگائے اور وہ روٹی جب بھی آپ گھر کے باہر نکلے تو جو کوئی بھی آپ کو پہلا کتہ ملے جو کوئی بھی ہے اس کو وہ روٹی آپ ضرور کھلائے جس کام کے لئے آپ جا رہے ہیں اچھے بری جس کے لئے بھی جا رہے ہیں وہ کام آپ کے پکش میں ہو جائے گا اور بہر بھگوان سے پراتنا بھی کرے کہ میں اس کام کے لئے جا رہے ہیں آپ یہ میرا بھوگے سوکار کرنا اور میرے کام میں آپ شائطہ کرنا تو آپ کا جو بھی کارے ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ شمپن ہو جائے گا اور جو لوگ آپ سے روٹے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی پرتی شاہنوبھتی دکھائیں گے اور آپ کے کارے میں مدد کریں گے یہ ایک چھوٹا سا پریہوگ تھا آپ کو بتا دیا آپ کو یہ ویڈیو آسا کرتے ہیں کہ اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگے تو آپ لائک شیئر اور سینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سب کو ہر ارمہ دیں جائے گنگی میہ موسیقی موسیقی